کابینہ سے بوجھ تو پڑتا ہوگا پاوز میں فرق نہیں پہتا ہے من ٹو من بیری کرتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو بجٹ پر سونے آپ نے خاصی تعریف کیے کہ بڑا عبام دوست بجٹ ہے عبام کا کتا لگ ہے بجٹ کے ساتھ جب تک آپ اس تقلیف سے گزرے گے نہیں آپ اس نہیں محسوس کر سکتے ہیں تو بجٹ صرف امیروں کے لیے کیا ہوتا ہی ان کے لیے تو پھر سونے کے چمچ لے کر پیدا ہونے والا لیڈر کیا وہ تکلیف سمجھ سکتے گا اسلام علیکم آپ دیکھیں اردو پوائنٹ میرا نام دانش حسین مشیر برائے کیمنی ڈویین شیخ روحیل اسکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی حال ہی میں منظوری ہوئی ہے اور وزیر آزم کے مشیر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں پہلے تو بہت بہت مبارک بات اس نئے عہدے کی آپ کو کابینہ سے بوجھ تو پڑتا ہوگا بلکل نہیں پڑتا اس لیے کہ جتنے سپیشل اسسٹنٹ ہے میرا میری جانتا کی طلاح ہے وہ سارے کے سارے بغیر ترخواہ سے کام کرتے ہیں اعزازی ہوتے ہیں اعزازی وہ ہے ہی اعزازی ابھی خاص تانتہ بندہ ہوئے لوگوں کے مبارک باتوں کا سلسلہ یہ مشیر وزیر آزم کے طور پر میں خلطے آرہے ہیں اس کی وجہ نا میری سیاست کلکل مختلف ہے اب ابیسی یہ اللہ نے اگر عزت دی ہے تو وہ میرے شریک ہے اس میں سارے وہ اس لیے بہتر ہوتا تھا اس میں وجہ لے کہ کام چاپ بھی چلتے رہتے ہیں تو سارے سے پھر وہ تقرر تبادلے یا ٹرانسپر یا نئی جوب کبھی کہتے ہیں آج پڑ گئی ہوئے ہیں ہو جاتے ہیں آج کل چونکہ سیاسی عدم استحقام میں پنجاب میں کیل ٹیکر گورنمنٹ ہے پیڈرل میں چونکہ آپ کی گورنمنٹ ہے تو کام ہو جاتے ہیں لوگ جو ووٹرز آرہے ہوتے ہیں پھر وہی کام کیس نوئیت کا کس نوئیت کاری جائز ہے تو کیوں نہیں ہونے تو تبادلے ہو جاتے ہیں یا مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی سنسٹیوٹی ہے وہ بڑے اوٹرنس ہے تو پھر وہ ہو جانا چاہیے بالکل ہونا چاہیے اور اگر ایسی آپ شوقیاں کروانا چاہتے ہیں تو میرا کار میں کوراپو اس کو رکمنٹ ہی نہیں کرتے ہیں یعنی کی کوئی جنمن کیس ہے اس طرح تو ہونا چاہیے کیا ٹیکر گرمنٹ میں بھی ہو جاتے ہیں کیوں نہیں کریں گے وہ چاہیے کے لیے باتے ہوئے ہیں تاثر تو یہی ہے نا کہ کیا ٹیکر گرمنٹ جو ہے تبادلے نہیں کر سکتی کیوں نہیں کرتے کرنا چاہیے ان کو بارہ جون کو آپ کی ملاقات بھی ابھی چاہت دن پہلے وزیراعظم صاحب سے کیا کیا باتیں ہوں ہی مشیر بننے کے بعد ایک کچھ میں شکریہ دا کرنے کے بعد شکریہ دا کرنے کے بعد شکریہ دا کرنے ملے گی چیزیں سستی ہوں گی ملکل نہیں امام کا جب چارہ غریب آدمی ہیں جو جس کا پوچھانے خواد ہی کوئی دیں اس کا بجارہ پہلے بھی سوگی کھاتا تھا تو بجارہ پہلے بھی سوگی کھاتا تھا تو بجارہ صرف امیروں کے لیے کیا ہوتا ہی ان کے لیے اچھا اس میں اس لیے میری جو سوچانا ہوئی ہے کہ جتنا ٹیکس آپ بڑھا سکتے ہیں ان کے اوکر بڑھا دیں اچھا اس کے دو فائدے ہوں گے اچھا اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کو کلیکشن ہو جائے گی اگر نہیں کرے گا تو چھوڑ دے گا دونوں فائدے ہیں نا چھوڑے گا تو اس کے گھرولوں کو فائدہ ہے اور اگر خریدے گا تو آپ کو فائدہ ہے مطلب بجٹ میں آپ اس کے حامی ہیں کہ ٹیکس جتنے زیادہ لگا سکتے ہیں لگا کے رکھیں جو پرستائش چیزیں ہیں ان پر ضرور لگا ہے اور جو بیسک نیڈ کی چیزیں بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں ان پر تو ٹیکس نہیں لگا اور لگانا بینی شاہی گے یہ میری آپ اس کو پڑے نا درم میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھ نہیں کرلی گیا اگر اس پر آپ کریں گے تو اس کو آپ فائدہ ہی فائدہ مقصان مقصان کوئی نہیں لیکن وہ آپ نے بات کی نا کہ یہ غریب تو بچارہ پہلے سوکی روٹی کاتا ہے جانووں کا فوڑ ہے جانووں کا فوڑ ہے جانووں کا فوڑ ہے لگوں جانویں آب پیٹس کی وڑک بعض기가 ایک ہو Agam لگیں گو کہ pest کی بات کریں اور گناہ بارکانی اور بنت لگerver آپ کے لگو جو گرہیب کلی ہو چکستو وہاں لگے fellowship گریب کلی� پھر وہ ٹیکسر ماہاں لگے گا کہ کریب کلیے پھر خرار سبسیڈی بھی ملے دیتل پہ پاکی چیزوں پہ صارکاری پر تیکرل بھی عنہ کی ہے اس پر پترل میں سپال نہیں گا نہیں آب اب آپ تک ہوں اور محطانہ سے بھی عام بحمد جس نے اپنے نیجے موٹسیکل اٹھی ہوئے لاکر بھی وہ گریب کیسے ہو گیا یعنی کہ پیٹرول بھی جو ہے یہ موٹسیکل جس کے پاس ہے امیر آدمی ہے یا امیر ہے تو کیا وہ غریب آدمی ہے جس کے پاس نہ جائے اچھا سائیکل لے لیں سائیکل میں چلا جائے پھائی جا اس کا ایکسر سائز کرے گا سید اچھی ہوئے گی اچھا یعنی کہ آپ تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو پریشان ہے مہنگائی سے ان کو مشرہ دے رہے گا موٹسیکل لے لیں میں یہی آپ جائیے بزار میں چلے جائے یہ مجھے دکھا دیجئے کہیں سنسان کہ ایک بندہ میرے آفیس میں آتا ہے اس نے ہاتھ میں پچاس زاریاں لاکر بھی کہا موبائل پکڑا ہو گا وہ غریب کیسے ہی آ اگر آپ اپنے دین پر پوری طرح عمل کریں تو یقین کیجئے کہ آپ کے گل میں کوئی غریب رہی نہ بغیر کھانے کے سوئے ہی نہ بس لیکن چونکہ ہم بہت دور نکل گئے اس سے صرف ایک خوش کرنے کے لیے تقریروں میں زور ڈالنے کے لیے ہم غریب کی بات کرتے ہیں غربت کیا ہے اب مجھ سے پوچھیں مجھے کہ پتا تو پھر عوامی سطح پر اب جب میں یہ بات کروں گا تقریر میں تو سوچ لیجئے کہ جھوٹ بول رہا ہوں کیا ہمارے 99 فیصے تقریر جو ہیں سیاسی تقریر وہ غریب کی نام کریں تو آپ کا بتا رہا ہوں میں خود بہتا میں سیاسی نہیں ہوں غیر سیاسی تو نہیں ہوں میں ہمی شیاسدان ہوں جی بالکل نہیں اگر میں بات کرتا ہوں غریب کی تو مجھے غریب کے لیے کچھ کرنا چاہیے غریب کا چورن کیوں بکا جاتا ہے یہ سوری یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں لیکن عمومی طور پر اس نہیں کریں سادے لوگ ہیں نا سادے لوگ ہیں گزریں گے نہیں آپ کچھ نہیں محسوس کر سکتے تو پھر سونے کے چمچ لے کر پیدا ہونے والا لیڈر کیا وہ تکلیف سمجھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت بڑے سودا حال تھے بہت مالدار تھے کیا کیا تھا ہوں یاد ہے آپ صرف کچھ دے لیا لٹا لیا اس کے لئے شاید آخرت سوال جائے بالکل اصل چیز تو یہ اتنی سی بات ہے یہ کلیا آپ بھی بتا لیجئے قسم سے بڑی راحت میں راک تو بڑے رام سے سوئیں گے اچھا تو آپ بھی لٹا رہے ہیں میری کیا اوقات ہے یہاں میری کیا اوقات میں صرف رب سے کاروبار کرتا ہوں لٹاتا نہیں ہوں اپنے رب سے کاروبار کرتا ہوں اور مجھے کبھی یہاں نہیں لٹانے کا تو اس لئے کہا کیونکہ آپ نے کہا نا لٹا دیں میں کہہ رہا ہوں میں آپ نے رب سے کاروبار کرتا ہوں اور مجھے کبھی گھٹا نہیں دتا ماشاءاللہ بالکل یہ تو سب سے بہترین کاروبار اللہ کہتا ہے میرے ساتھ اجارت کرو مجھے شراکت دار براؤس اچھا شیخ صاحب چونکہ آڈیو لیکس کی جو خصوصی کمیٹی بنائی تھی اس میں بھی آپ ممبر ہیں جی میں تھا اس میں تو اس میں ابھی حالی میں ایک بڑا آپ کا سخت بیان آیا تھا ساکیب نسار صاحب کے جو بیٹے ہیں ان پہ شاید آپ کو کوئی خصا تھا نجم مجھے خصا تھا ہاں کوئی اس طرح کا آپ کو کوئی بیان آیا تھا کہ وہ سابق چیف جسٹس کا بیٹا جو ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو چیف جسٹس سمجھتا ہے وہ ایسی تھوکتا یہ تو ایک یہ تو ہومن نیچر ہے یا اچھا دیکھنا میں اگر وزیر ہوں تو میرا بیٹا بھی آپ کو وزیر ہی سمجھے گا اب بینے بتیفینڈ کرتا ہے کہ میں اسی اسلاح کیسے کرتا ہوں یہ تو میرے بتیفینڈ کرتا ہے کہ میں اس کی کیسے اسلاح کی ہوئی ہے اسے روکتے ہیں اسے پروش کی ہوئی ہے اس کی پروش کی ہوئی ہے اس کو نہیں اسمجھنا چاہیے لیکن شاید آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ تو ساسیں بہویں بیٹیاں سب آپ پر ایکتدار میں بیٹے ہوئے اگر آپ یہ سمجھے نا کہ یہ جو ایکتدار ہوتا ہے یا جو آپ کو ملتا ہے عوضہ ملتا ہے یہ دائمی نہیں ہوتا ملکل ایسی ہے اسے ختم ہوتا ہے عارضی ہے انڈیا اس کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیں گے پھر آپ کو اس کے بعد تکلیف نہیں ہوتے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھیں گے اس عوضے پہ بیٹھ کے یا آپ کے جو ادگرد لوگ ہیں وہ اس کو غلط استعمال کریں گے تو جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوگا آڈیو لیس پھر کہاں کرا تک چھانبین ہوئی کیونکہ ابھی ہم نے عالی میں دیکھا ہے کہ جو پرو گورنمنٹ ہیں وہ لیکس جو ہیں وہ زیادہ آئی ہیں انٹی گورنمنٹ جو جا رہی ہیں وہ زیادہ کم ہیں پہلے بہت تھی اس کی چھانبین نہیں ہوئی جس آڈیو کی آپ بات کر رہے ہیں اس آڈیو میں آپ پتہ نہیں اس میں کیا اللیگل کیا ہے کیا اس میں پرابلم ہے میں نہیں سمجھتا لیکن ہاں ایک بات ہے اخلاقی طور پہ وہ انتہائی گریوی گفت ہوگا اخلاقی طور پہ اخلاقی طور پہ اخلاقی طور پہ مردہ صاحب کا چیم جس سے کہا بیٹا کسی سے ایک تقاضہ کر رہا ہے اور جو مجبور ہے میں نہیں جانتا کون ہے وہ ایک مجبور ہے یا شوقین ہے وہ اس تقاضے کو پورا کر رہا ہے اور یہ جو شہباز شریف صاحب کی مبائن آڈیو لیگ ہوئی تھی جس میں وہ بات کر رہے تھے دوسرے شخص کے آدھا پاپ پرانٹ آگیا ہے بھارت سے آدھا آنا ہے تو اس کے لئے وہ کچھ راستہ ہمبار کرتے ہیں تو اس آڈیو لیگ کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ کمیٹری نے کس طرح سے دیکھا تھا میں نے بیسے وہ سونی نہیں نہ سونی بھی نہیں میں نے نہیں سونی میں ان چیلوں سے دور رہتا ہوں ہو سکتا ہے میری آجا نہیں نہ سونو نہ آپ کو تکلیف ہو نہ کل کو آپ یہ آئے تو آپ کو تکلیف ہو نہیں تو پھر وہ جب آپ سنتے نہیں ہیں تو آڈیو لیگ اس کمیٹری میں کیا ہوا پہر میں اپنی ایک آرہ تو دے سکتا ہوں اپنی ڈائے تو دے سکتا ہوں کہ آپ اس کو اس طرح کر لیں آپ اس کو اس طرح چانبین کر لیں جو میری سمجھ میں آئی تھی بعض میں نے ان سے کہہ دی تھی آپ اس کو اس طرح اس اینگل سے دیکھ لیں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کئی کلو آپ کو مل جائے پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اخلاقی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے باقی پتہ نہیں اس سے کیا ہے اب شہباشف صاحب والی تو آپ نے سونی نہیں آپ نے اپنے وزیراعظم کی آوڈیو نہیں سکتا میں نے پہلی رفاپ سنی اچھا میری ایک آدھت میں آپ کو بتاتا ہوں ایک طور پر سوشل جو میڈیا آپ کا اس پر اتنا زیادہ میں ایک ٹیویٹ نہیں ایک ٹویٹ میں نے کبھی ٹویٹ نہیں کیا فیس بوک پر میں نے کبھی کمینٹس نہیں کیا اور کیا کیا سوشل میڈیا جتنا بھی ہے فیس بک پر یوٹیوب بہر آپ ٹھیک ہے میں اتنا زیادہ میں سوشل میڈیا پر نہیں اور ٹیوی میں نہیں دیکھتا اچھا ٹیوی بھی نہیں دیکھتا اور اخبار بھی نہیں پڑھتا اخبار بھی نہیں پڑھتے تو پھر یہ مواصلات کیلئے صرف ٹیلی فون خبروں کیلئے پتہ چلنے میں آپ جیسے دوست اللہ آپ کو زندگیاں دے بتا دیتے ہیں مجھے پچکیں پڑھا دیتے ہیں پڑھیاں جو پڑھاتے ہیں آپ آ جاتے کانوں کے کچھے ہیں ویسے آپ لگتے تو نہیں ہیں نہیں میں جو اچھی بات ہوتی یہ سیکھ لیتا ہوں بری تو چھوڑ دیتا ہوں اب جیسے آپ مشیر ہیں تو آخر میں جاتے جاتے بتا دیں کہ وزیراعظم کو کوئی ایک مشورہ کیا دیں گے آنے والے وقت میں ابھی موجودہ حالات کے تناظر میں یا خاص طرح پر الیکشن پر کیا مشورہ میں دیکھوں گا الیکشن پر کیا آپ کی رائے ہیں میں پتہ نہیں یہ عام لوگ کی ہے یہاں بھی میری سوچ مختلف ہے اچھا آپ کی کیا سوچ ہے میری سوچ یہ ہے کہ آپ آپ کو سب سے پہلے اس ملک کو درست کرنا چاہیے ملک کے بسنے والے عوام کو درست کرنا چاہیے اچھا تر سال سے اچھا الیکشن is not a remedy لیکن آپ اس وقت آپ پرانزیشن کی پرزیر میں ہیں امریکنز اس وقت بتاتے تو نہیں ہیں لیکن ان کو برا لگ رہا اچھا نہیں لگ رہا آپ نے ایران کے ساتھ جا کے معایدہ کیا آپ نے وہاں سے بجری لی آپ چائنہ کے ساتھ معایدہ کر رہے ہیں آپ نے درشیر سے تھیل لے لیا آپ ترکیش گورنمنٹ کے بہت قریب ہیں تو یہ چیچیں ان کو میرے خیال میں سوالوین نہیں کر رہے ہیں سعودیہ بھی ان سے دور ہو رہے ہیں سعودیہ آپ کے بہت قریب ہیں سعودیہ نے انویسمنٹ کا وعدہ کیا آپ کے چائنہ نے انویسمنٹ کا وعدہ کیا جب آپ اس بلوک میں جائیں گے تو آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کو ایک بلوکو آئی ایمی اف کو وہ فریٹیٹ کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا جہلی ایزارہ امریکہ لیکن میرے خیال میں اس بلوک میں آپ کو فائدہ ہے بیسے یہ بلوک چینج ہو رہا ہے پاکستان کا دوسرا بلوک میں جا رہا ہے ایک سامنہی ہے دیکھیں آپ نے تے لیا ہے اور انہوں نے آپ کو تے لیا ہے وہ ادا رہے ہیں تقریب میں تقریب میں ادا رہا ہے اور دوسرا جو اور دوسری بارڈل سسٹم جو ہے اس میں آپ کو اسی آرے ہیں کا تبادلہ ہو گا ایران کے ساتھ ترکی کے ساتھ اور جو رشیہ صاحب نے تیل لیا ہے وہ آپ کے ڈالر پہ اور پریشر کم ہو گیا ہے یہ سٹیٹ پولیسی ہے یا گورنمنٹ پولیسی ہے نہیں یہ سٹیٹ پولیسی ہے سٹیٹ پولیسی ہے اس کا مطلب ہے نیکس گورنمنٹ کوئی بھی آتے ہیں تو ہماری جیسے پیچھلے والوں نے خواریت کی ہے کہ وہ سارا ریپ اپ کر دیا ایسا نہ ہو پھر اس سے یہ ہوتا کہ آپ کے تعلق سٹیٹ ٹو سٹیٹ تعلق جانا وہ خراب ہوگا صاحب کا حکومت سے بھی رشیہ سے تیل لینے کی بات باتوں کی ہے مصادق ملی صاحب بھی اس دن کہہ رہتے کہ کچھ بھی نہیں ہے سرکاری ڈاکمنٹ پولیسی ہے باتوں کی حدتا ہے تو آئیڈیا وہاں سے آیا موجودہ گورنمنٹ کو یہ آئیڈیا کی بات نہیں ہوتی یہ بات ہوتی آپ کی ریپائرمنٹ کی کہ آپ کے ریپائرمنٹ نہیں کانا سے ٹھیک کر سکتے کہاں سے آپ کو سستی چیز میں سکتی ہے اور اس میں یہ بھی ایک اور چیز بھی ہے دیکھیں کل آپ کا اگر فرض کیجئے کہ جو آپ کی کاشکر ریل لائن ہے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور آپ رشیہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا ٹائم شیونگ بھی ہو جائے گا ابھی جس طرح سے بلوک چینج ہو رہا ہے ٹوٹلی تو کہیں ایسا دنی ہوگا کہ امریکہ سے ایک اور سائفر آئے گا شہباز شریف صاحب کیلئے نہیں میرا نہیں خیال وہ جو پہلا تھا وہ بھی ایک ڈراما تھا اس کے بات میرا نہیں خیال کہ امریکنز جوان آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آپ کے انٹروے کریں گے آپ کے صحیح